موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات محترم آج ہم انشاءاللہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں مزید چند باتیں جانیں گے جو کہ ایک ایسے صحابی رسول ہے جن کا مقام و مرتبہ کے بارے میں بس جاننے کے لئے بس اتنا ہی سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر علم سرئیہ ستارے پر چلا جائے تو ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہاں سے اٹھا لائیں گے اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر رکھ کے ہاتھ فرمایا کہ ہم میں سلمان ہے نا سلمان وہاں سے علم لے کر آئیں گے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد تم کو علم حاصل کرنا ہوگا تو تین لوگوں کا نام بتایا ان میں سے ایک حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنا اہلِ بیت تک کہا جن کو کہا کہ سلمان تو میرے گھر کے ایک صدس سے ہیں میرے گھر کے ایک ممبر ہیں جیسے میرے باقی اہلِ بیت ہیں اسی طرح حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی میرے اہل بیعت میں سے ہیں یہ مقام و مرتبہ یہ ردوہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا تھا اس سے پہلے بھی ہم نے دو پارٹ بنائی ہیں وہ ہماری اسی چینل پر ہے ان ویڈیوز کو جا کے آپ ضرور دیکھیں تو یہ والی ویڈیو آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گی آج ہم انشاءاللہ عزوجل ان کی زندگی کی مزید چند باتیں جانیں گے جو کہ بہت ہی زیادہ اہم اور بہت ہی زیادہ انفرمیٹیو آپ کے لئے رہے گی تو آئیے جانتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو اللہ کی ہر بات پر کیسے راضی رہتے تھے اللہ کی ہر رضا پر وہ کیسے راضی رہتے تھے انہی باتوں کو ہم جانیں گے حضرت مہدرم حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ کی شادی کا پیغام لے کر بنی لیس کے قبیلے کی ایک عورت کی خواستگاری کرنے گئے عورت کے وارثوں نے خود حضرت ابودردہ سے اس کی شادی کر دی جب حضرت سلمان کو یہ بات معلوم ہوئی تو اپنے دینی بھائی حضرت ابودردہ سے کہنے لگے کہ بھائی مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے آپ کو اس عورت کیلئے کیوں بھیجا جس کو خدا نے آپ کیلئے مقرر کر رکھا تھا اللہ اکبر کس قدر خیالات کی بلندی ہے کہ حضرت ابودردہ کی طرف سے نہ دل میں میل نہ ماتے پر بل یہ تھی اللہ کی رضا حضرت مہترم عطات رسول کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے ہر معاملے میں جناب رسالت مہترم کی زندگی سے سبق حاصل کرتے تھے اور کبھی ایسا کام نہیں کرتے تھے جو ان کے خیال میں یہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا اگر ایسا ہوتا تھا تو کبھی وہ کام نہیں کرتے تھے حضرت مہترم جب آپ کی شادی ہوئی اور آپ سسرال گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے تکلف مکان میں اتارا گیا اور بہت سی لونڈیا خدمت کے لیے حاضر ہو گئی آپ نے تکلف کا سارا سامان اٹھوا دیا اور اپنے بیوی کے سوا جتنی عورتیں تھی سب کو رخصت کر دیا پہلی ملاقات میں بیوی سے جو بات کی وہ خدا اور رسول کی عطاس سے متعلق تھی حضرت مہترم حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم دین کا یہ حالم تھا ان کے علم اور ان کے جو اللہ کے جانب سے ان کو علم عطا کیا گیا تھا اس کا حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سلمان تو علم سے بھرا ہوا ہے حضرت معز بن جبل نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ علم چار شخص سے حاصل کرو ان چاروں میں سے ایک حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے حضرت مہترم ایک مرتبہ حضرت سلمان اپنے دینی بھائی حضرت ابو دردہ کے گھر گئے دیکھا کہ ان کی بیوی بہت خستہ حالت میں ہے اس کے میلے کچلے کپڑے دیکھ کر سمجھ گئے کہ حضرت ابو دردہ ضرورت سے زیادہ وقت عبادت میں گزار دیتے ہیں کھانے کا وقت آیا تو معلوم ہوا کہ ابو دردہ نفلی روزے سے ہیں حضرت سلمان نے اسرار کر کہ حضرت ابو دردہ کا روزہ افطار کر آیا اور اپنے ساتھ کھانے میں شرکت کیلئے ان سے کہا رات کو ابو دردہ عبادت کیلئے اٹھنے لگے تو حضرت سلمان نے ہاتھ پکڑ لیا جب نماز فجر کا وقت ہوا تو خود جگہ کر کہنے لگے کہ اٹھو نماز پڑھو تم پر صرف اللہ ہی کا حق نہیں بلکہ اپنی جان کا بھی حق ہے اپنی بیوی بچوں کا بھی حق ہے اپنے مہمانوں کا بھی حق ہے اس لئے سب کے حقوق کو ادا کرو حضرت محترم بیوی کے کیا حقوق ہے بچوں کے کیا حقوق ہے مہمانوں کے کیا حقوق ہے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے اس طرح کی تمام حقوق کی ویڈیوز میرے محمدی چینل پر ہیں آپ جائیں ان سارے حقوق کو جانے اور ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو منور و مجھلا کرے ورنہ یہ بات جان لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا حقوق تو ماف کر دے گا لیکن اگر کسی بندے کا کوئی حقوق باقی ہوگا تو آپ کو جہنم میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا حقوق تو ماف کر سکتا ہے لیکن بندے کا حقوق اس وقت تک وہ ماف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ خود نہ ماف کر دے اس لئے ہر ایک کے حقوق کو جانے اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں حضرات مہدرم یہ معاملہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا سلمان سچ کہتے ہیں اور اے ابو دردہ سلمان تم سے زیادہ جاننے والے ہیں ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی دن حضرت ابو دردہ سے ملنے گئے ہیں حضرت ابو دردہ سو رہے تھے معلوم ہوا کہ جمعہ کی رات کو عبادت میں جھاکتے رہتے ہیں اور دن کو سوتے رہتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں اس دفعہ بھی سلمان نے روزہ افطار کرا دیا اور اپنے ساتھ کھانا کھلایا اس دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش ہوا معاملہ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آئے ابو دردہ سلمان تم سے زیادہ جاننے والے ہیں اور تم سے زیادہ وہ علم رکھتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت سلمان کے علم کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے آپ آپ نے فرمایا سلمان تو علم میں لقمان کے برابر ہیں سلمان علم کا ایک ایسا سمندر ہے جو کبھی خوشک نہیں ہو سکتا حضرت سلمان قرآن کے علاوہ انجیل اور توریت کے بھی عالم تھے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے میں نے توریت میں دیکھا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد وضو کرنے سے برکت ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ اے سلمان تم صحیح کہتے ہو حضرت مہدرم اب میں انشاءاللہ عزوجل حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے چند اقوال ذری کے بارے میں ذکر کروں گا جس کو اگر ہم اپنی زندگی میں اتارنا چاہیں تو ہماری زندگی یقیناً بہت ہی زیادہ منور و مجلہ ہو جائے گی اور روز روشن کے جیسے ہماری زندگی روشن ہو جائے گی آج سے ہم حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ان اقوال ذریعے کو اپنی زندگی میں اتار لیں تو یقیناً ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے تحت ہو جائے گی آئیے جانتے ہیں کہ آخر وہ اقوال ذریعے کیا ہے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ علم کی جو بھی دولت ان کو حاصل ہوئی ہے وہ ہر شخص کو حاصل ہو جائے اسی لیے وہ جس شخص کو ملتے تھے اسے اچھی اچھی باتیں سناتے اور قیمتی نصیحتیں کرتے تھے ان کی چند نصیحتیں یہاں پر میں بیان کرتا ہوں جس کو ہر انسان اپنے ذہن و دماغ میں اچھے سے بٹھا لے آپ کی پہلی جو نصیحت تھی وہ یہ تھی کہ علم ایک سمندر ہے اس میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آ سکتی اس کے بعد دوسرا آپ کا جو قول ہے وہ ہے عمر بہت کم ہے اور علم بہت زیادہ ہے اس لیے جتنا علم ضروری ہے اسے حاصل کرو باقی کو چھوڑ دو اسی طرح آپ کا جو تیسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ اگر برائی ظاہر کرتے ہو تو نیکیہ بھی ظاہر کرو اور اگر برائی چھپ کرتے ہو تو نیکی بھی چھپ کر کرو اسی طرح چوتھا جو آپ کا قول تھا وہ یہ تھا کہ خراب باتیں کرنے سے چھپ رہنا بہتر ہے کیونکہ چھپ رہے گا انسان تو گناہوں سے محفوظ رہے گا حضرات مہدرم جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ زبان ایک ایسی شئے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان دو چیزوں کی زمانت دے دے کہ وہ دو چیزوں کی حفاظت کرے تو میں اس کے جنتی ہونے کی زمانت میں دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے تو اس کی جنتی ہونے کا زامن میں ہوں اس کے جنت میں جانے کی زمانت میں دیتا ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اسی لئے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں خاموشی کو لازم کر لے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے حرام زنا لباتت ایسے جتنے بھی کام ہیں ان تمام چیزوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لے ہر اس کام سے توبہ کر لے جو اللہ اور رسول کو پسند نہیں ہے ہر اس کام کو کرے جو اللہ اور رسول نے کرنے کا حکم دیا یہی زندگی ہے باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ سب موت ہے اور جو لوگ اس میں گرفتار ہیں حقیقت میں وہ لوگ مردہ ہیں حضرات مہدرم اسی طرح پاچوہ جو قول حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا وہ یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو زبان اور ہاتھ کو قابو میں رکھو اسی طرح چھٹوہ آپ کا قول ہے کہ اگر لوگوں سے تعلق رکھو تو سچی بات کہو اور امانت کو عطا کرتے رہو اسی طرح آپ کا ساتھوہ قول ہے کہ دکھ ہو یا سکھ ہو ہر حالت میں اللہ تعالی کو یاد رکھو جو شخص سکھ میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور دکھ کے وقت دعا کرتا ہے فرشتے اس کی آواز کو پہچان لیتے ہیں اور اس کے لئے دعا کرتے ہیں اسی طرح آپ کا آٹھوہ جو قول ہے وہ یہ ہے کہ پاک جگہ پر رہنے سے انسان پاک نہیں بن جاتا بلکہ خوبی تو یہ ہے کہ وہ خود پاک ہو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے انسان اگر اس کا دل پاک ہے تو وہ چاہے کسی بھی گھٹیا سماج میں ہو وہ انسان پاک و منظہ ہے لیکن اگر کسی انسان کا دل غلیظ ہے اللہ اور رسول سے نفرت کرنے والا ہے اللہ اور رسول سے اللہ اور رسول کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے بلکہ وہ انسان ایسا ہے کہ وہ انسان ہر وقت کفر و شرک اور ایسے ایسے کاموں میں فسک و فجور میں وہ مبتلا رہتا ہے تو وہ چاہے مدینہ یا مکہ ہی میں کیوں نہ رہ رہا ہو مرنے کے بعد وہ چہنم میں جائے گا کیونکہ جگہ سے زیادہ انسان کی نیت اور عمل اہم ہوتا ہے مدینہ میں رہنے کے بعد بھی انسان اگر عمل نہیں اپنا صحیح کرتا تو وہ چہنم میں جائے گا اور اگر کوئی ہندوستان پاکستان جیسی جگہوں میں بھی اگر کوئی انسان رہ رہا ہے اور اس کا عمل اچھا ہے تو وہ انسان بھی جنت میں جلا جائے گا حضرات مہترم کیونکہ عمل مین ہوتا ہے عمل انسان اچھا کرے حضرات مہترم اسی طرح اس کے بعد ان کا قول ہے مال و دولت کی زادتی آل اولاد کی کسرت آخرت میں کچھ فائدہ نہیں دے گی اس دن علم اور عمل ہی کام آئے گا اس کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں آئے گا اسی طرح آپ کا اس کے بعد ایک قول یہ بھی ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ کرو کوئی فیصلہ کرو یا کچھ تقسیم کرو تو اللہ کو ضرور یاد رکھو یہ ہمیشہ یاد رکھو اللہ تم کو تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اللہ تم کو دیکھ رہا ہے اللہ زرے زرے سے واقف ہے اللہ تمہارے اچھے کاموں کو بھی دیکھ رہا ہے اللہ تمہیں برے کاموں کو بھی دیکھ رہا ہے اگر تم کوئی اچھا عمل کرو گے تو ہم تم کو اس کا بھی بدلہ دیں گے اور اگر تم کوئی برا عمل کرو گے تو ہم تم کو اس کا بھی بدلہ دیں گے اسی لئے ہمیشہ ذہن و دماغ میں بیٹھا گے رکھو کہ اللہ ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے حضرت محترم یہ چند اقوالِ ذری تھے جو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں کہیں یہ تو چند تھے جو میں نے ابھی ذکر کی ہیں ایسے ہزاروں ہزار اقوالِ ذری ایسے تھے جو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے زندگی سے خود بخود ظاہر ہوتے ہیں اور انہوں نے ایسے بہت سارے اقوال کہیں جو بہت ساری کتابوں میں درج ہے حضرت محترم اب ہم انشاءاللہ عزوجل حضرت سلمان کا وہ آخری دور کے بارے میں ہم ذکر کریں گے کہ جب آپ اس دنیا فانی سے کوچ کیے اور آپ کی مزار آخر کہاں ہیں انہی سب باتوں کو انشاءاللہ عزوجل اب ہم جانیں گے حضرت محترم حضرت سلمان نے بہت زیادہ عمر پائی ہے 32 ہجری میں کچھ لوگوں نے 32 ہجری میں کچھ جبکہ حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ تھا شہر مدائن میں آپ کا وسال ہوا جب وفات کا وقت آیا تو زارو قطار آپ رونے لگے حاضرین میں سے حضرت سعید بن ابی وقاس نے پوچھا کہ آپ کیوں اس طرح رو رہے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش گئے ہیں اس دنیا فانی سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو وہ آپ سے خوش تھے اور تھوڑی دیر میں حوض ایک اثر پر آپ ان سے ملنے والے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی نے جواب دیا میں نہ تو موت کے خوف سے روتا ہوں نہ دنیا کے چھوڑنے کے غم سے بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ میرے پاس دنیا کا بہت کچھ سامان جمع ہو گیا ہے بعد میں معلوم ہوا کہ آپ جس سامان پر اس قدر رو رہے تھے اس کی ملکیت مشکل سے بیس درہم تھی آپ نے مشکل کا ایک ٹکڑا اپنی بیوی کے پاس رکھا تھا آپ بیوی کو بلایا اور حکم دیا کہ اس ٹکڑے کو پانی میں گھول کر میری چار پائی کے گرد چھڑک دو کیونکہ ابھی میرے پاس ایسے مہمان آنے والے ہیں جو نہ تو جن ہیں اور نہ انسان اور نہ ہی ان کو کوئی دیکھ سکتا ہے بیوی نے ایسا ہی کیا اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی کی خواہش کے مطابق سب لوگ باہر چلے گئے خود حضرت سلمان چپ چاپ لیڑ گئے کچھ دیر کے بعد جب لوگ واپس آئے تو دیکھا کہ روح پرواز کر چکی ہے اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہری نیز سو چکے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعَلَيْهِ رَاجِيُونَ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے فیوز و برکات ہم سبھی کو عطا فرمائے ان کی زندگی کو مشعل راہ اپنی زندگی میں ہم کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے حضرت محترم حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ملک ایراک میں آپ کی تدفین ہوئی اور ایراک میں آپ کی مزار آج بھی مرجع خلائق ہے حضرت محترم یہ وہ شخصیں ہیں جنہوں نے حق کی تلاش میں دردر ٹھوکرے کھائی اور حق کو آخر کار پا کر ایسا مقام و مرتبہ حاصل کیا جہاں پر آج بھی بڑے بڑے صحابہ رشک کرتے ہیں حضرت سلمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ تھا حضرت محترم ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ زیادہ سے زیادہ اس کو لوگوں تک شیئر کریں آپ کے ویڈس اپ پر جتنے بھی نمبر یا جتنے بھی گروپ باقی ہر پلیٹ فارم پہ آپ اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے اور ایسے لوگوں کی زندگی کے معاملات لوگوں تک پہنچے تاکہ لوگ ان سے فیوز و برکات حاصل کر کے اپنی زندگی کو سجائیں اور سواریں اور آپ کو سواب جاریے کی صورت میں قیامت تک اس کا سواب ملتا رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ